ریسٹرکشن فریکمنٹ لینگت پولیمورفیزن یہ ٹیکنیک پاپولیشن میں کسی خاص میوٹیشن کو ڈیٹیکٹ کرنے کیلئے استعمال کی جاتی ہے اس ٹیکنیک میں ریسٹرکشن انڈو نیوکلیز انزائم کا استعمال کیا جاتا ہے جو اپنے مخصوص سیکنس کو پہچان کر دی این اے کے سٹرینڈ میں کٹ یا بریک لگاتے ہیں ان مقامات یا سیکنس کو ریسٹرکشن سائٹ کہتے ہیں اگر ان سیکنس میں کوئی نیوکلیوٹائٹ تبدیل ہو جائے تو یہ ریسٹرکشن سائٹ کو ختم کر دیتی ہیں اور یہ چیز انڈویجول ٹو انڈویجول مختلف ہوتی ہیں اس کی وجہ سے مختلف سائز کے ڈی اے فریکمنٹز بنتے ہیں اس وجہ سے اس ٹیکنیک کو ریسٹرکشن فریکمنٹ لینگت پولیمورفیزم کہتے ہیں اس ٹیکنیک میں تین مرحلے ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں پی سی آر پرفارم کیا جاتا ہے جس میں مخصوص ڈی اے کے سٹرینڈ کی ملٹپل کاپیز بنتی ہیں دوسرے مرحلے میں اسی ڈی اے کو خاص ریسٹرکشن انڈو نیوکلیوز کی مدد سے کٹ کیا جاتا ہے اور تیسے مرحلے میں ڈی اے کی اس پرادک کو جیل پیرن کرتے ہیں تاکہ سائز معلوم کیا جا سکے کہ آیا ڈی اے میں تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر ڈی اے میں بریک یا کٹ پروڈیوز ہوا ہے یا نہیں